موسیقی میسیز مورگن عجیب سے انداز میں حسی اس کی حسی جم کو قطعی غیر انسانی معلوم ہوئی جیسے کوئی درندہ غرائے ہو سامر کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ کچھ پرسرار علوم کا ماہر ہے میسیز مورگن نے اسی غراہت آمیز لہجے میں کہا دراصل وہ کچھ نہیں بہت سے پرسرار علوم پر دستس رکھتا تھا ان دنوں میں بھی پرسرار علوم میں خاصی دلچسپی لینے لگی تھی پھر میں نے بھی کئی علوم سیکھ لیے جب میری سامر سے شادی ہوئی تو میرے کیا جم تقریباً چیخ پڑا تم سامر کی بیوی ہو ہاں اس نے جواب دیا میں سامر کی بیوی گارشاں ہوں حیرت کی بات ہے کہ راویوں نے سامر کی بیوائتوں میں مجھے اکثر نظر انتاز کر دیا تھا مسٹر جم تم میرے جذبات کا انتازہ نہیں لگا سکتے میری سامر سے نئی نئی شادی ہوئی تھی کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا سامر نے مرتے وقت قسم کھائی تھی کہ وہ مرنے کے بعد بھیڑی کرو اٹھار لے گا اور جب تک دوسن خاندان کے آخری فرٹ کو جہنم واصل نہیں کرے گا انسانی روپ میں واپس نہیں آئے گا خوف سے جم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اسے محسوس ہوا جیسے خون اس کی رگوں میں منچبت ہونے لگا ہے موت کے پروں کی پھر پڑا ہٹ اسے اپنے کانوں کے قریب سنائی دینے لگی ایک وفادار بیوی اپنے شوہر کو نئی زندگی بخشنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے میسز مورگن یا گارشا اب کسی لالچی اور حریس فرٹ کی طرح للچائی کوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی اس طرف بڑھ رہی تھی اس کے چہرے پر غیر انسانی مذکراہت تھی وہ کہہ رہی تھی میسٹر جم میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا میں نے آج کی دن کے لیے تحویر انتظار کیا ہے دو سو سال کی مدد کم نہیں ہوتی میری روح مختلف جسموں کا سہارا لے کر کئی روح بدلتی رہی صرف اپنے خاندان کو اصلی انسانی روح میں دیکھنے کے لیے آج کے دن کے لیے میں نے بڑی بیچینی سے انتظار کیا ہے میری روح تک میں بڑی عذیتیں صحیح ہیں اور آج وہ ہوتوں پر زبان پھیرتی دونوں ہاتھ بلند کیے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی جم اس کے اس خوفناک روح کو دیکھ کر تہشت زدہ سا ہو کر پیچھے کے سکنے لگا وہ دھیرے دھیرے دروازے کی جانے بڑھنے لگا وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا دروازہ کھلا تھا اس نے یکا یک ایک جست لگائی اور دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کی موت کو سامنے دیکھ کر اس کے جسم میں نہ جانے کہاں سے اتنی قوت آگئی تھی کہ وہ تقریباً اٹھا ہوا دروازے تک گیا اور این اس لمحے گرائن روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا اور وہ پوری جسمانی طاقت کے ساتھ دروازے سے جا ٹکرایا اس کے دماغ میں پھل جڑیاں سے پھوٹ گئیں وہ سامنے کے رخ سے دروازے سے ٹکرایا تھا دوسرے جسمانی آزہ کے علاوہ اس کا چہرہ شدید مضروح ہو گیا اس کے ناک اور موں سے خون وہنے لگا وہ وہیں دروازے کے پاس ہی ڈھیر ہو گیا وہ وہیں دروازے کے پاس پڑا ہوا تھا کہ دفتن اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کوشش میں وہ پھر گرتے گرتے بچا البتہ لڑکھڑا ضرور گیا دروازے کی دوسری جانب سے اسے نصف بھیڑیے کے غرانی کی آواز سنائی دی اب بہار سے خوفناگ اور راہت کے ساتھ دروازے پر اس کے پنجوں کی لگڑ کی آواز بھی بازے طور پر سنائی دی گویا اب وہ پوری طرح پس چکا تھا پرار کی تمام راہیں مزدود ہو چکی تھیں ایک بھیڑیا دروازے سے بہار اس کا خون پینے کے لئے مچل رہا تھا اور اس درندے کی ساتھی اس کی بیوی کمرے کے اندر موجود اسے خونخوار نظروں سے لے گئی تھی اس کا چہرہ اب کسی طور پر انسانی چہرہ نہیں لگ رہا تھا اس کا چہرہ سکڑ کر تھوٹری نمہ ہو گیا تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں اس کے ہوتوں کے گوشوں سے کف نکل رہی تھی شاید جم کے ہوتوں اور مو سے نکلنے والے خون کی بو نے اسے مشتعل کر دیا تھا اور اس کی حیوانی فطرت دفتاً اور کر آئی تھی اس کا ملائم اور حسین چہرہ سخت خودرا اور خوفناک ہو گیا تھا اس کے تھوٹنی نمہ چہرے پر چھوٹے چھوٹے سخت بال نکل آئے تھے اس کے دانت نوکیلے ہو کر انتہائی کری صورت میں ہوتوں سے باہر جھانک رہے تھے اچانک جم کو چکر سے آ گیا اور فرش پر آ رہا دوسرے ہی لبھے اس نے جان بچانے کی آخری کوشش کی اور دوسرے پاؤں کی مدد سے روئنگ روم کے گوشے کی طرف بڑھنے لگا وہ اس کی مجنون آنہ سے کیفیت تھی بھلا کمرے کے اندر وہ اس بلا سے کس طرح محفوظ رہ سکتا تھا اچانک اس کی پیٹ پر گارشاں نے پنجا مارا جم کو ایسا لگا جیسے اس جگہ سے گوش نوش لیا ہو اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چاروں شانے چت ہو گیا گارشاں اب وہ بھی نصف بھیڑیے کے روپ میں اس کے سامنے تھی بلکل قریب ایک نصف بھیڑیا کمرے سے وہاں تھا ایک نصف بھیڑیا کمری کے اندر تھا جس کے نوکیلے پنجے اس کی گرڈن کی طرف بڑھ رہی تھے قریب اور قریب اس کے دماغ میں دھنسی چھاتی چلی گئی تیز اور نوکیلے دانت اس کی شہرک کے قریب آتے جا رہی تھے جم نے اپنی گرڈن پر گرم اور بدبودار سانسوں کی گرمہت محسوس کی پھر ذہن پر چھائے دھنس تاریکی میں تبدیل ہو گئی اتھا گہری تاریکی میں ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں موجود تمام افراد حیرت زدہ سی نگاہوں سے جم ڈاوسن کو دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ بلکل سپید پڑ چکا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے تمام خون نچھوڑ لیا گیا ہو وہ اس قدر دہشت زدہ نظر آ رہا تھا گویا اس نے اپنے سامنے کسی وحشی درندے کو دیکھ لیا ہو ڈبے میں موجود لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ تاش کے پتوں پر بنی تصویروں کو دیکھ کر ہی اس کی کیفیت میں تغیر سا آ گیا تھا وہ جسمانی طور پر ڈبے میں موجود ہونے کی باوجود ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہاں سے کہیں دور کسی دوسری دنیا میں پہنچا ہوا تھا دفعتن اس نے سر کو ایک جھٹکا دیا اور آنکھیں پھار پھار کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا اب اس کی آنکھوں میں وہ غلود کی کسی کیفیت ختم ہو گئی تھی جو کچھ دیر قبل تک دنیا میں پہنچا ہوا تھا اس پر اثرار اور نامعلوم دنیا کی خبر صرف اسی کو تھی باقی مسافروں کو تو صرف یہی معلوم تھا کہ ڈاکٹر شیرت نے جب تصویروں والے تاش کی پتوں سے دکھائے تھے تو جم کی نظریں اس پر مرتقص ہو گئی تھی پہلے پہل تو اس نے دو تین بار آنکھیں جھفکائیں تھی بیچینی سے سیٹ پر پہلو بدلا تھا پھر بل کو ساکت ہو گیا تھا اس کے بعد اس پر کیا گزری اس سب سے وہ لائلن تھے اب جم ڈاوسن پوری طرح موش میں آ گیا تھا ڈبے میں موجود سب سے پہلے مسافر جس کا نام رونر تھا اس نے اسے بڑے غور سے دیکھا جم ابھی گھبرایا ہوا سا نظر آ رہا تھا اس کے ہوت لرز رہے تھے پھر اس نے سرسراتی سرگوشی میں کہا اف میرے خدایہ یہ یہ سب کیا تھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے کیا واقعی مجھے پیش آئے گا ڈاکٹر شہرک نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے پیچھا آپ کہاں جا رہے ہیں میں بریگلے جا رہا ہوں وہاں سے کہاں جانے کا ارادہ ہے بریگلے میں کام کی سلسلے میں جا رہا ہوں کام ختم کرنے کے بعد واپس اڈمبرہ آ جاؤں گا اس کے بعد ڈاکٹر شہرک اس سے سوالات کیے جا رہا تھا وہاں سے پھر کہیں اور جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے آپ نے نہیں فرحال تو نہیں کہیں اور جانے کا پروگرام تو اڈمبرہ واپس پہنچ کر ہی بناوں گا تو دیکھ لیجئے گا اڈمبرہ پہنچنے کے بعد آپ کو لازمی طور پر پراؤن سٹی جانا پڑے گا جم کو شدید حیرت کا جھٹکہ لگا ڈاکٹر اس کے آبائی شہر پراؤن سٹی کے بارے میں جانتا تھا اور وہاں آپ کو وہی واقعات پیش آئیں گے جو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں ڈاکٹر شہرک نے اپنی بات مکمل کی اس کے لہجے میں اعتماد اور یقین تھا جم نے کسی قدر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا لیکن باوجود کوشش کہ اس کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا ارے ہاں ڈاکٹر شہرک دفعتن رونرڈ بول لٹھا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ پانچ با پتہ آنے والے مسائب سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہے جی ہاں میں نے یہی کہا تھا لیکن وہ بھی اس صورت میں کی بچنے کا کوئی طریقہ ممکن ہو تو پھر میرے لئے نجاب کا کوئی طریقہ ممکن ہے یا نہیں جم نے پوچھا آپ پانچ با پتہ سیدھا کر کے دکھائیے نا ضرور ضرور ڈاکٹر شہرک نے کہا اور پھر تاج کے پیکٹ سے پانچ با پتہ نکال کر سب سے چھپا کر صرف خود ہی اسے دیکھا اور اچانک اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیا بات ہے ڈاکٹر دکھائیے نا جم نے اسرار کیا نہیں کوئی خاص بات نہیں ڈاکٹر شہرک نے اسے ٹالنے والے لہجے میں کہا اور جلدی سے وہ پتہ باقی پتوں میں ملا دیا ڈاکٹر شہرک آپ یقیناً کوئی بات چھپا رہی ہیں کیا تھا اس پتے میں جم نے پوچھا وہ ایک دم پہشان ہو گیا ایڈی مارش جو بڑی دیو سے وہ ڈراما دیکھتا ہوا اب تک اس سے بہبہ مشکل قابو پائے ہوئے تھا ایک دم بھڑک اٹھا اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مسٹر جم یہ کوئی حقیقت تو نہیں محض ڈراما ہے سرہ سر فراڈ فراڈ؟ کیسا فراڈ مسٹر ایڈی مارش؟ ڈاکٹر شہرک نے بدستور نرب لہجے میں کہا تم؟ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ ایڈی مارش کو ڈاکٹر شہرک کی زبانی نام سن کر حیرت ہوئی پھر اس نے بینیازی سے گندے اچھکا کر کہا یہی فراڈ ہے جسے تم مستقبل بھی نہیں کہہ کر سب کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو تو کیا آپ کا نام واقعی ایڈی مارش ہے؟ امریکی نوجوان نے پوچھا ہاں اگر یہ شخص میرا نام جان گیا ہے تو اس نے کمار کی کوئی بات نہیں ممکن ہے اس نے میرے سامان پر لیبل دیکھ لیا ہو یا پہلے کہیں مجھ سے مل چکا ہو ویسے بھی میں ایک مشہور آدمی ہوں بہت سے پڑھے لکھی لوگ مجھے جانتے ہیں میں نقاد ہوں اور میری کولم اخبارات میں اکثر میری تصویر کے ساتھ شائع ہوتے رہتے ہیں اور میں ٹی وی پر لیکچر بھی دیتا رہتا ہوں ایڈی مارش کا لہجہ اپنا تعرف کرواتے ہوئے پر غرور سا ہو گیا تھا لیکن آپ کا نام تو میں بھی آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں ایک مسافر نے کہا ایڈی مارش نے کھا جانے والی نظروں سے اسے کھورا اور جہنوں کی موں نہ لگنے کا سوچ کر کوئی جواب دیئے بغیر پھر اخبار کھول کر اس میں موں چھپا لیا رونل نے سوچا نہ جانے کیوں اس کمبخت کا مول اتنا خراب ہے ضروری تو نہیں کہ ہر شخص کی قسمت خراب ہو اور حوادث ہی مقدر میں لکھے ہوں کسی کا مستقبل روشن ہے تو آخر اس کے بارے میں معلوم کرنے میں کیا حرج ہے جہاں تک رونل کا تعلق تھا وہ جانتا تھا کہ آئندہ چند ہفتے اس کے لیے نہایت خوشگوار ثابت ہونے والے ہیں وہ اپنی بیوی اور بچی کے ہمرا چھٹیاں گزارنے جا رہا تھا اس نے سوچا چلو اسی بارے میں معلوم کر لیا جائے اگر ان پتوں میں واقعی کوئی سچائی ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا اس نے ایک نظر ایڈی مارش کو دیکھا جو بدستور اخبار چاٹنے میں مصروف تھا پھر وہ ڈاکٹر شیرک سے مخاطب ہوا کیا میں اپنی قسمت کا حال معلوم کر سکتا ہوں ڈاکٹر شیرک نے غور سے اسے دیکھا پھر ازبات میں سر ہلا کر تاش آگے بڑھا دیئے رونلڈ قدرے ہچکچایا اس نے سوچا اب بھی وقت ہے خواہ مخا کی پریشانیاں مول لینے سے بہتر ہے کہ اس خواہش سے دستبردار ہو جاؤں لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے تین مرتبہ تاشوں پر ہاتھ لگا ہی دیا ڈاکٹر شیرک نے انہیں پھینٹ کر اوپر کا پہلا پتہ سیدھا کر دیا اس پتے پر ایک ہونک سے احمق آدمی کی تصویر تھی جس نے کتے کی زنجیر تھامی ہوئے تھی تصویر میں اس احمق سے شخص نے سفری لباز زیبتن کیا ہوا تھا ڈاکٹر شیرک نے باپی تین پتے سیدھے کرنے سے پہلے اس پتے کو غور سے دیکھ کر رونلڈ سے پوچھا آپ مستقبل قریب میں چھٹیاں گزارنے کی زیدہی مقام پر جانے کا پروگرام بنا چکے ہیں جی ہاں رونلڈ نے جواب دیا اس نے سوچا یہ اندازہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے آپ کی بیوی اور بیٹی بھی آپ کے ساتھ جائیں گی جی ہاں اب رونلڈ کو کچھ حیرت ہوئی لیکن آپ نے یہ اندازہ کیسے لگایا آپ اپنے پالتو کتے کو بھی ساتھ لے جائیں گے ڈاکٹر شیرک نے اسے جواب دیا وغیر سوال کیا جی ہاں بلکل تھی کہاں آپ نے اب رونلڈ کو یقین ہونے لگا کہ یہ ساری باتیں فراغ نہیں ہو سکتی ان میں سچائیں موجود ہیں اور جب آپ چھٹیاں گزار کر واپس آئیں گے ڈاکٹر شیرک نے گھنبی لہجے میں کہہ کر باقے تین پتے بھی سیدھے کر دیئے ایک پتے پر ایک شخص تنے گوئے رسے پر کھڑا تھا اس کا حلیہ عجیب سا تھا اس کے چہرے پر رنگ برنگی دھاریاں سے بنی گئی تھی جیسا کہ سرکس کے مداری کرتب دکھاتے وقت اپنے چہرے پر مر لیتے ہیں دوسرے پتے پر ایک آدمی فانسی پر لٹکا نظر آ رہا تھا لیکن فانسی کا پھنڈا رسی کا نہیں بلکہ کسی لچکتا فسم کے پودے کی لمبی مضبوط ٹہنی سے بنا ہوا تھا فانسی سے لٹکے ہوئے اس شخص کی آنکھیں حلقوں سے باہر لٹک رہی تھیں اور اس کی زبان مو سے باہر نکل کر داتوں کے درمیان بری طرح سے دب گئی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شخص کی زبان سانتی طرح دو شاخہ تھی چوتھے اور آخری پتے پر سورج کی تصویر تھی پورا پتہ سیاہ تھا درمیان میں چمکتے ہوئی سورج کی تصویر رونل کو دہکتی ہوئے محسوس ہوئی وہ کوشش کے باوجود اس دہکتے ہوئے سورج سے اپنی نظریں ہٹا نہ سکا یکیق اسے احساس ہوا کہ یہ محض تاش کے پتے پر بنی ہوئی سورج کی تصویر نہیں تھی بلکہ یہ سچ مچ سورج ہے جو اس کی آنکھوں میں چھپ رہا تھا تیز چمک اور حدد سے اس کی آنکھیں چندھیانے لگیں اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے جسم کو جنبش دینا تو درکنار آنکھیں جھپکانے کی قدرت سے یکیق محلوم ہو گیا ہے اس کے ذہن میں چمکیلی سے دھن چھانے لگی اس نے اپنے ہاتھ پاؤں پر کسی رسی نمہ لجلجی سی شے کی گرفت سخت ہوتی محسوس کی تاش کے پتے پر بنے دننے سے سورج کی تصویر اسے بڑی ہوتی محسوس ہوئی رونلڈ اپنے بیوی سارا اور بیٹی پیگی کے ہمرا چھٹیاں گزار کر واپس لوٹ رہا تھا ان کا پورا سفر چھٹیوں کے بیٹی لمحات اور تفریحات کی خوشگوار یادیں دہراتے گزرا تھا رونلڈ سوچ رہا تھا کہ اب ایک مرتبہ پھر ان سب پوپنی معمول کی مصروفیات میں ڈوب جانا پڑے گا بیوی کی گھرداری اور اس کی وہی دفتری مصروفیات ہوں گی صبح صویرے اٹھنا تیار ہونا ناشتہ کرنا اور وقت پر دفتر پہنچنا سارا گھر کے بکھیڑوں میں اُلٹ جائے گی اور پیگی وہ بھی دوبارہ اپنے پرانے معمولات میں مصروف ہو جائے گی صبح سکول جانا پھر واپسی پر اس کی ننی منی گھڑیاں ہوں گی اور اس کا چھوٹا سا پیارا سا کتہ جس سے وہ پورا دن کھیلتی رہے گی گاڑی گھر کے دروازے کے سامنے رکی تو پیگی سب سے پہے وہاں نکلی اس کا کتہ ٹونی بھی چھلانگ مار کر اس کے ساتھ ہی باہر پور گیا وہ دونوں دورتے ہوئے مکان کے دروازے پر پہنچ گئے رونلڈ ان کی بے تابع پر مسکرا دیا اور آگے بڑھ کر تعلق کھول دیا ابھی وہ پیگی اور ٹونی کی پیچھے اندر جانے ہی والا تھا کہ اسے اقب سے سارا کی حیرت زدہ آواز سنائے دی ارے رونلڈ ذرا دیکھنا تو رونلڈ اندر جاتے جاتے ٹھٹک کر رک گیا اور مر کر پیچھے دیکھا کیا بات ہے سارا ذرا یہاں تو آنا سارا نے کہا رونلڈ پلٹ کر اس کے قریب آگیا یہ یہاں کیسا بودہ اگایا ہے کسی قسم کی بیل محسوس ہوتی ہے لیکن جب ہم یہاں سے گئے تھے تو یہ بیل اس وقت یہاں نہیں رہی تھی رونلڈ نے دیکھا کہ واقعی بیرونی دیوار کے پاس زمین پر ایک پتلی سی بیل اگائی تھی جو دیوار کے متوازی اوپر کی طرف چڑھتی ہوئی کھڑکی تک جا پہنچی تھی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے باگیچے میں اس پسند کی کوئی بیل نہیں لگائی تھی رونلڈ جلدی سے اسے کارڈ ڈالو ورنہ یہ ہمارے باگیچے کے دوسرے پودوں پر ستیہ ناز کر دے گی سارا نے کہا وہ اس بیل کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی اوہ سارا ڈارننگ رونلڈ نے پیار سے سارا کا گال تپاتے ہوئے کہا اس میں اتنا پریشان ہونے کی بھیلا کیا ضرورت ہے ذرا دم تو لینے دو گھر پہنچتے ہی تم نے حکم چلانے شروع کر دیئے تم بے فکر رہو باگیچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں اس بیل کو کارٹ دوں گا ذرا سفر کی تکان تو اتارنے دو آؤ اندر چلیں وہ دونوں اندر چلے گئے سارا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفری بیک سے سامان نکال کر علماری میں رکھنے لگی استعمال شدہ میلے کپڑوں کو ایک جگہ جمع کیا اور گھر کی صفائی میں لگ گئی دو خنٹے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اگلی صبح جب رونلڈ کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر اس بیل پر بڑی جیسے کارٹنے کا وہ سارا سے وعدہ کر چکا تھا اب وہ بیل رات بھر میں حیرت انگیز حد تک بڑھ چکی تھی رونلڈ کو بڑی حیرت ہوئی صرف ایک رات میں کسی پودے کی اس حد تک افزائش اس کے لئے بلکل نئی بات تھی چنانچہ وہ اصل کام بھول کر باہرچے کی مغربی سیرے پر بنے چھوٹے سے سٹور سے خرپا نکال لائے اور اس بیل کو کاٹنے کے لئے دیوار کی طرف بڑھا اس نے کاٹنے سے پہلے بیل کو ایک ہاتھ سے پکڑنا چاہا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ نہایت لچکیلی اور لیزدار بیل ہے ابھی اس کی اونگلیوں نے اس لیزدار بیل کو گریفت میں بھی نہیں لیا تھا کہ وہ فوراً اس کے ہاتھ سے اس طرح نکل گئی جیسے زندہ مچھوی تڑپ کا نکل جاتی ہے کسی انجانے خوف سے رونلڈ کامپ اٹھا اسے بیل میں کسی بڑی واضح حرکت کا احساس ہوا تھا جب اس نے ایک مرتبہ پھر اس بیل کو غور سے دیکھا تو یہ محسوس کر کے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ بیل عام بیلوں کی طرح کسی دوسرے پودے یا درخت کا سہارا لیے بغیر اوپر کی طرف چڑھی ہوئی تھی یہ بڑی غیر معمولی بات تھی کوئی بھی بیل کسی سہارے کے بغیر دیوار پر نہیں چڑھ سکتی چند لمحوں تک رونلڈ اسے حیرت سے دیکھتا رہا پھر اس نے خرپے والا ہاتھ بلند کر کے بیل پر وار کیا اسے یقین تھا کہ خرپے کے ایک ہی وار میں وہ کمزور سی بیل کٹ جائے گی لیکن دوسرے ہی لمحے اسے جھٹکا سا لگا اس نے کافی قوت صرف کر کے بیل پر وار کیا تھا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا البتہ اس نے باریک سی چیخ کی آواز سمائی دی جو درد میں دوبی ہوئی لگتی تھی اس نے بیل کے اس حصے کا بغور مشہدہ کیا جہاں اس نے خرپہ مارا تھا وہاں کسی ضرب کا نشان تک نہیں تھا ایک مرتبہ پھر اس نے بیل پر بھرپور وار کیا لیکن نتیجہ وہی نکلا بیل بری طرح ہوا میں لہرا رہی تھی اس پر خرپے کی ضرب سے خراش تک اگر پڑی تھی دوسری بار بھی بیل سے باریک سی چیخ کی آواز سنائی دی رونلڈ تصویر حیرت بنا اس عجیب و غنی بیل کو دیکھتا رہا اور پھر اندر کی جانب چل دیا سارا اسی کی طرف آ رہی تھی یہ چیخ کی آواز کیسی تھی سارا نے پوچھا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا رونلڈ نے کہا میں نے خرپے سے اس بیل کو کاٹنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کٹتی ہی نہیں اور جو تم نے آواز سنی تھی خرپے کی ضرم لگنے سے بیل سے نکلی تھی تم ایسا کرو اندر سے مجھے قیچی لا دو اس سے تو کٹھی جائے گی سارا توٹی ہوئی اندر گئی اور قیچی لے آئی رونلڈ نے قیچی کی مدد سے بیل کو کاٹنا چاہا بیل بہت پتلی تھی مگر قیچی اس پر چلتی ہی نہیں تھی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قیچی بیل پر پھسل رہی ہے رونلڈ نے قیچی پر اپنی گرفت مضبوط کر کے ایک بار پھر بیل کو کاٹنا چاہا مگر اس مرتبہ بھی وہ ناکام رہا قیچی ایک مرتبہ پھر پھسل گئی بلکہ اب کی بار وہ بیل سے پھسلتی ہوئی ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سیدھی اس کی پنڈلی بجا لگی اور وہاں سے خون رسنے لگا رونلڈ پنڈلی پکڑ کر بیٹھ گیا رونلڈ کو احساس ہوا کہ قیچی قدرتی طور پر نیچے کی نرف نہیں کی تھی بلکہ یوں لگا تھا جسے بیل نے اسے زور سے جھٹک کر اس کی پنڈلی پر مارا ہو مگر وہ اپنا یہ خیال اپنے تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا کوئی بھی اس کی اس بات پر یقین نہ کرتا بلکہ اُلٹا اس کا مزاقی اڑایا جاتا وہ یہ سوچ سوچ کر بھی پریشان ہو رہا تھا کہ کل سے اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی اسے لازمان دفتر جانا تھا اور اس کے پیچھے اس کی بیوی اور بیٹی کی زندگی کو کتنا سبرتس خطرہ لاکھ ہوگا اسے یقین تھا کہ یہ پرسرار بیوی ان کیلئے خطرنات ثابت ہو سکتی تھی اس نے ان پریشان کون خیالات سے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور دیوار کے پاس ہی بیٹھ گیا سارا دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی رونلڈ اندر آ جاؤ تمہاری ٹانگ سے خون نکل رہا ہے میں دوائی لگا دیتی ہوں ہاں رونلڈ نے سنبھلتے ہوئے کہا تم اندر چل کر دوائی وغیرہ نکالو میں بھی آتا ہوں اس کے اندر جاتے ہی رونلڈ پینچی لے کر ایک بار پھر بیل کی طرف متوجہ ہو گیا اس مرتبہ اس نے بیل پر براہ راست وار کرنے کی بجائے اس کا ایک پتہ کارٹنے کی کوشش کی اس مرتبہ اسے کامیابی ہوئی بیل سے پتے کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر گر گیا اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی چیخ سنائے گی جو انسانی چیخ سے بے حد مشابہ تھی رونلڈ نے کٹا ہوا پتہ زمین سے اٹھا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور گھر میں چلا گیا شعبہ تحقیق زرار بریڈلے سے تقریباً پانچ میل کے فاصلے پر تھا رونلڈ کو اکثر اپنی کام کے سلسلے میں یہاں آنا پڑتا تھا اس لیے یہاں کے کئی سائنسدانوں سے اس کی اچھی خاصی شناس آئی تھی ڈاکٹر مائیکل تو اس کا پرانا اور بی تکلف دوست تھا ڈاکٹر مائیکل نہایت خوش اخلاق اور ذہن شخص تھا تجربے کار اور ریسرچ کمیٹی کا تمام عملہ اس کی بے پنہ معلومات اور خدادات صلاحیتوں کی بنا پر اس کا بڑا احترام کرتا تھا اس وقت وہ رونلڈ کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھا پائپ کی کچھ لے رہا تھا رونلڈ گزشتہ روز کا وہ عجیب و غریب واقعہ بیان کر رہا تھا اور ڈاکٹر مائیکل آنکھیں نیم واقعی بڑی توجہ سے سن رہا تھا رونلڈ جب بات ختم کر چکا تو ڈاکٹر مائیکل آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا اس کی فراخ بیشانی پر دو متوازی لکیویں اُبھر آئیں تھی جیسے وہ اس اہم مسئلے پر غور کر رہا ہو چل لمحے بعد اس نے آنکھیں کھول کر ایک ہنکارہ بھرا اور میز پر رکھا پتہ اٹھا کر اسے اُلٹ پلٹ کر بغور دیکھنے لگا رونلڈ کو وہاں آئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اس عرصے میں ڈاکٹر مائیکل کئی بار اس پتے کو غور سے دیکھ چکا تھا اب اس نے پتے کو دیکھنے کے بعد ٹیلی فون پر اپنے اسسٹرن جیک کو ولایا جب وہ اندر آیا تو ڈاکٹر نے اس سے کہا مسٹر جیک یہ پتہ تو دیکھو کیا اس قسم کی بیل کبھی تمہاری نظر سے گزری ہے جیک نے بھی بغور پتے کا مشاہدہ کیا اور نفی میں سے رہلا دیا اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بڑی سقیل علمی گفتگو ہونے لگی جس کا ایک لذب بھی رونلڈ کی سمجھ میں نہیں آیا پھر ڈاکٹر مائیکل نے اٹھ کر علماری میں سے کئی سغین کتابیں نکالی اور وہ دونوں ان کی ورک کردانی کرنے لگے کافی دیر کے بعد ڈاکٹر مائیکل نے مایوس انداز میں گردر ہلاتے ہوئے کہا ماف کرنا رونلڈ ہم صرف اس پتے کی مدد سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم خود وہاں جا کر اس بیل کا جائزہ نہ لے یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیل سے کر جانے کے بعد پتے اپنی خصوصیات کھو بیٹھتے ہیں ویسے سرسری نظر سے دیکھنے پر اس بیل میں ایک انتہائی عجیب و غریب اور بلکل نئی قسم کے ریشے کی موجود کی کا امکان ہے جو انسانی نماغ کے خلیوں سے مشابہ ہے تمہارے ہاں جا کر اس بیل کو دیکھنے کے بعد ہی ممکن ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ یقین سے کہہ سکے اگر تم اجازت دو تو بیل کو ایک نظر دیکھ لیا جائے کیوں نہیں مسٹر مائیکل میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے کہ اس پر تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچے رونلڈ نے کہا وہ ڈاکٹر مائیکل کی اس تجویز پر بہت خوش تھا اب وہ بیوی اور بچی کی طرف سے مطمئن ہو کر اپنا دفتری کام چاری رکھ سکتا تھا ڈاکٹر مائیکل نے دوسری مصروفیات کے باعث اپنے اسسسٹنٹ جیک کو رونلڈ کے گھر بھیج دیا رونلڈ اپنے دفتر چلا گیا ڈاکٹر مائیکل نے رونلڈ کو یقین دلایا کہ اگر ضرور پڑی تو وہ خود بھی وہاں چلا جائے گا چنانچہ جیک اپنے ضروری سامان کے ساتھ رونلڈ کے مکان کے بالائی کمرے میں مقین ہو گیا اس کے دفتر کی نسبت یہ علاقہ زیادہ فرشور تھا دفتر ایک پرسکون علاقے میں واقع تھا بہرحال وہ اس بیل سے چند پتے کاٹ کر اوپر کمرے میں لے گیا اور ان کا خودوین کی مدد سے جائزہ لے رہا تھا وہ یک سوئی سے کام نہیں کر پا رہا تھا باہر سے آتی ہوئی کتے کے مسلسل بھوپنے کی آواز اس کے کام میں بری طرح ہارج ہو رہی تھی اس نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا اس نے دیکھا کہ پیگی بار بار گیند پھیک رہی تھی اور ٹونی اسے اٹھانے کے لیے بھوکتا ہوا اس پر لپکتا تھا اس طرح وہ دونوں کھیل رہے تھے جیک کھڑکی سے ہٹ آیا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا اس نے خودوین کے ذریعے اس بیل کے ایک پتے کو دیکھا تو اس کے اندر بہت سینہ سے اور چھوٹے چھوٹے خلیات حرکت کرتے نظر آئے این اسی لمحے باہر پیگی کا کتہ زور سے بھوکا جس سے جیک کے لیے اپنے کام پر توجہ دینا مشکل ہو گیا اسے پتے میں مختلف نسیں اور خلیات متحرک نظر آ رہے تھے وہ ان پر پوری توجہ دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ بلکل انسانی دماغ کے خلیوں سے مشابہ تھے اس سے قبل اس پسم کا کوئی پتہ اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا کتہ ایک بار پھر زور سے بھوکا اور ساتھ ہی سارا کی خوف زدہ چیخ سنائی دی ٹونی جیک تیزی سے کھڑکی کی جانب لپکا سارا کی یہ چیخ بے وجہ نہیں ہو سکتی تھی جیک نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ بیل کی پتری سی چراخ کسی سہارے کے بغیر بل کھاتی سانپ کی طرح لہرا رہی تھی اور کھڑکی کے این نیچے ٹونی بے حص و حرکت پڑا ہوا تھا اس کی گردن کے گرد بیل کی ایک باری پہنی پھانسی کے پھندے کی طرح جکڑی ہوئی تھی جیک پوری بات سمجھ گیا یہ بیل جس پر وہ تحقیق کر رہا تھا ایک خونی بیل تھی اور وہ ایک جان لے چکی تھی جیک اس خطرنال بیل کو دیکھ کر حیران پریشان ہو کر سوچنے لگا کیا انسان کبھی کائنات کے رازوں سے پوری ترہا واقفیت کا تاوہ کر سکے گا نہیں شاید کبھی نہیں اسلام اتنا ہی کائنات کے راز بھی بے شمار اور بے کراں ہیں جن کا احاطہ کرنا فانی انسان کی محدود سوچوں کے بس میں نہیں وہ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سارا اندر داخل ہوئی وہ بہت دہشت زیادہ نظر آ رہی تھی جیک نے اسے تسلی دی اور اتمنان دلایا کہ وہ اسے اور اس کی بیٹی کو اس خطرناک فوردے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا پھر اس نے ڈاکٹر مائیکل کو ٹیلی فون پر پوری بات بتا دی اور اپنے لئے فوری طور پر زیادہ طاقتور خودبینے اور کیمیائی مرکبات طلب کیے کتے کی موت کے حادثے نے اسے اس معاملے کی خوفناکی کا بہترہ احساس بلا دیا تھا وقت بہت کم تھا اور خطرہ بے حد قریب اور شدید تھا یہ خونی بیل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی جیک کی رائے میں یہ بیل انسانیت کے لئے زبردست خطرے کی علامت تھی اب تک دریافت شدہ پودوں کی پانچوں اتسام میں بتاتی ارتقہ کی پانچوں منزلوں یا پانچوں مرحلوں کی نشاندہ ہی کرتی تھی لیکن یہ بیل یہ عجیب قسم کی بیل اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان پانچوں مرحلوں سے بہت آگے کی چیز تھی یہ ارتقہ کی چھٹی منزل کی طرف رہنمائی کرتی تھی جسے دیکھ کر پورے وسوق سے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب گوشت خوری کی حد سے گزر کر پودوں میں بھی دائمی زندگی کے حصور کا شعور نشون امہ پا رہا تھا یہ صورت حال نو انسانی کے لئے بے شمار ناقابل تصور خطروں کا پیش ٹرمہ ہو سکتی تھی اس بیل میں عجیب قسم کا جذبہ خود حفاظتی پایا جاتا تھا وہ خود پر وار کرنے والے پر جواب بھی وار کرتی تھی جیک انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا سارا اس دوران کمرے سے واپس چلی گئی تھی فیلحال وہ سوائے سوچنے کی کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک اس کا مطلوبہ سامان تجربے گاہ سے اس کے پاس نہ پہنچ جاتا مستر جیک سارا کی آواز پر وہ اپنے خیالات سے چونک پڑا سارا دروازے پر کھڑی بار بار اپنے خوشکھوٹوں پر زبان پھیر رہی تھی کیا بات ہے میسیس رونلڈ اسے دیکھتی ہی جیک کو احساس ہوا کہ سارا بہت پریشان ہے اس کے بال بے ترتیب ہو رہے تھے آنکھوں کے گرد سیاہ خرقے پڑ چکے تھے اور وہ اپنی اگر سے کہیں زیادہ بوڑی دکھائی دی رہی تھی ماف کیجئے میسٹر جیک میں آپ کے کام میں مخل ہوئی ایک شخص آپ کے دفتر سے آیا تھا اور کچھ سامان چھوڑ گیا ہے میں نے وہ سامان نیچے رکھوا دیا ہے سارا نے کہا اوہ اچھا جیک اٹھ کھڑا ہوا میں اسے یہاں لے آتا ہوں وہ سارا کے ہمراہ نیچے آیا ٹرائنگ روم سے گزرتے ہوئے سارا نے پیگی سے کہا پیگی قالین گندہ نہ کرو اٹھو شاوش باہر جا کر کھیلے نہیں میسٹر رونلڈ بچی کو باہر نہ بھیجئے تو اچھا ہے جیک نے کہا پھر وہ خردبین اور دوسرا سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گیا اس نے کتے کی گردن کے گرد لپٹی ہیو بیل کے کچھ ٹکڑے بھی کار دیئے تھے اب وہ انہیں اس حساس خردبین کے ذریعے دیکھ رہا تھا ان میں اسے دماغی ریشوں کا ایک مکمل نظام صاف دکھائی دے رہا تھا یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہان آ رہی کہ ہر ٹہنی میں ایک مکمل حساس اور فعال دماغی اور آسابی نظام سے مشابق نظام موجود تھا گویا ہزار ٹہنیوں میں ہزار دماغ اف وہ کام پٹھا موجودہ صورتحال اس کے اندازے سے بھی زیادہ خطرناک تھی یہ بیل انسانی زندگی کے لئے تباکن ثابت ہو سکتی تھی یہ صرف رونلڈ اور اس کے اہل خانہ کے لئے خطرہ نہیں تھا بلکہ یہ تو عالم انسانی کے لئے انتہائی خطرناک تھی وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اس نے نیچے اس بیل کی طرف دیکھا وہ بیل اب کھڑکی کے بہت پری پہنچ چکی تھی اس کی نشن و ماکی رفتار حیران کن حد تک تک تھی اس کی بے شمار پتلی پتلی شاخن اسے سامٹ کی طرح خود و خود ہوا میں رہنا رہی تھی جیسے وہ زندہ ہو گویا کوئی اندیکھا ہاتھ انہیں حرکت دے رہا ہو جیک چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا پھر واپس میز کی طرف جا کر اپنی اب تک کی تحقیقات کے نتائج درج کرنے لگا ابھی وہ بمشکل ایک صفحہی مکمل کر پایا تھا کہ اسے اپنے کان کی بہت قریب سرسراہت سی محسوس ہوئی اس نے گردن مور کر دیکھا اور بس وہی آخری لمحہ تھا جب اس نے گوش و حواس کے عالم میں اس دنیا کو دیکھا تھا وہ بیل کھڑکی تک پہنچ چکی تھی صرف کھڑکی تک ہی نہیں بلکہ اس کی تہنیا کھڑکی کے راستے کمرے میں تاخہ ہو چکی تھی جیک نے جیسے ہی گردن مور کر کھڑکی کی طرف دیکھا دوسرے ہی لمحے ایک پتلی مگر مضبوط لچکدار تہنی لہراتی ہوئی اس کی گردن سے نپڑ گئی جیک نے اسے ایک ہاتھ سے ہٹا کر خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن تہنی کی گرفت بہت مضبوط تھی اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر بے سود وہ بھندہ اس کی گردن کے گھر تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا گیا دفعتاں وہ فرش سے چند فٹ اوپر اڑ گیا اب وہ ہوا میں مولیق بے جان جسم میں تبدیل ہو گیا تھا بیل نے اسے پھاسی دے کر اس کی جان لے لی تھی ایک منٹ کے اندر اندر ہی ایک صحت مند اور توانہ نوجوان اس پرسرار پودے سے زندگی کی بازی ہار چکا تھا اس پودے کا یہ دوسرا شکار تھا موسیقی